عوض باللہ من الشیطان الرجم بسم اللہ الرحمن الرحیم کوسٹر نمبر تھری کا جو بھی ہے اپریسیشن آب دا پویم کے نام سے جو ہمیں امتحان میں پوچھا جائیں گا اقزام میں پوچھا جائیں گا اس سے پہلے کہ ہم دو ویڈیو میں اس کو سمجھ چکے ہیں یہ تیسرا ویڈیو ان بچوں کے لیے ہے جن کے انگریزی تھوڑی ویک ہے جو انگلیش میں تھوڑا کم لکھنا جانتے ہیں ہم اس سوال کو حل کر کہ کس طرح سے آسانی سے نمبرات حاصل کر سکتے ہیں ہم اس ویڈیو میں اس کو سمجھیں گے کوشش کریں گے اس سوال کے اندر ہمیں جو آٹھ پوائنٹ دیے جائیں گے ان آٹھ پوائنٹ کو کور کرنے پر ہی ہمیں لکھنے پر ہی ہمیں دس نمبر ملیں گے امتحان میں سوال یا پرچے میں ہمیں نظم دی جائیں گے پویم دی جائیں گے اس میں ٹائٹل ہوں گا ٹائٹل پر ہمیں ایک نمبر مل جائیں گا دوسرا اس میں پوائیٹ کا نیم بھی دیا ہوا ہوں گا پوائیٹ کا نیم لکھنے پر ہمیں ایک نمبر مل جائیں گا تیسر رائیم سکیم اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم سمجھ چکے ہیں نظم دی جائیں گے پوائم دی جائیں گے اس میں سے ہم آسانی سے رائیم سکیم نکال سکتے ہیں چوتھا پوائنٹ ہے فگر آوپ سپیچ فگر آوپ سپیچ جتنی پوائم دسوی کے سلیبس میں دی گئی ہیں ایک یونٹ میں دو ہیں چار یونٹ ہے اس طرح آٹھ پوائمز ہیں آٹھوں پوائمز میں ایلیٹریشن نام کی فگر آوپ سپیچ استعمال کی گئی ہیں کوئی بھی پوائم پوچھ جائے آپ نے اگر ایلیٹریشن لکھ دیا تو آپ کو انشاءاللہ ایک مارک مل جائیں گا پانچوہ پوائنٹ فیوریٹ لائن نظم دی جائیں گی آپ کو جو فیوریٹ لائن آپ کو لگتی ہے اس میں آپ اس میں سے کوئی بھی ایک لائن لکھ سکتے ہیں اس طرح آپ کو یہ پانچ پوائنٹ کور کرنے پر پانچ مارک مل جائیں گے اب رہے تین پوائنٹ اسپیشل فیوچر اسپیشل فیوچر یہ میں نے ایسا پیرگراب تیار کیا ہے تین چار سینٹے جو ہم ہر نظم میں لکھ سکتے ہیں حالانکہ اس میں ہمیں تین نقاط ہوتے ہیں تین نقاط کو ہمیں کور کرنا ہوتا ہے پہلا جو ہوتا ہے ٹائپ آپ پوائنٹ یعنی نظم کس پر کارکی ہے دوسرے والا جو ہوتا ہوا امیجری یعنی اس نظم کے اندر خیالات کو کس طرح سے شائر نے پیش کیا تیسرا ہوتا ہے امپلائیڈ میننگ یعنی اس پر کون سے پوشیدہ میننگ چھپے ہوئے ہیں اب ہم اس میں اس کو نہیں دیکھیں گے یعنی جو بچے انگلیش کم جانتے ہیں ان کے لیے ہم اس طرح سے ایک پرگراب تیار کیا گیا ہے اسپیشل فیچر کے لیے ہم کوئی بھی پوائن پوچھی جائے اس میں اس سینٹس کو لکھ سکتے ہیں The language of the poem is very simple and attractive یعنی اس نظم کے اندر جو language استعمال کی گئی بہت زیادہ سادہ ہے اور attractive اور دلکش ہے There are four obliques six یعنی چار یا پھر چھے سٹینزاز in this poem یعنی اس نظم کے اندر چار یا چھے سٹینزاز ہیں یعنی نظم ہمارے پاس میں لکھی ہوئے ہوں گے ہم اس میں سے کاؤنٹ کر کے لکھ سکتے ہیں کہ چار ہیں چھے ہیں جتنے بھی اگر ہوں گے اگر پانچ ہوئے تو پانچ لکھنے گا تین ہوں گے تو تین لکھ سکتے ہیں There are 16 or 24 lines in this poem اب اس نظم کے اندر کتنی line used کی گئی ہیں اگر 16 کی گئی تو 16 لکھیں گے 24 کی گئی تو 24 لکھیں گے پھر آپ کاؤنٹ کرنے پر بھی لکھ سکتے ہیں The poet has used his imagination to write this poem یعنی اس نظم کو شایر نے اپنے خیالات اپنے تصورات کا استعمال کر کے نظم کو لکھا ہے اس طرح انشاءاللہ یہ point ہم سے اس کے بعد دو مارک کے لئے سوال پوچھا جائیں گے اس کے بعد جو point ہے وہ ہے why I like I don't like this poem یعنی میں اس نظم کو کیوں پسند کرتا ہوں ایک مارک کے لئے یہ point ہمیں ہوگا اب اس کے لئے simple sentence ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں I like this poem میں اس نظم کو پسند کرتا ہوں because کیونکہ the language of this poem is very simple and attractive اس نظم کے اندر جو language استعمال کی گئے یا وہ بہت زیادہ simple ہے اور attractive ہے دلکش ہے اچھی ہے the poem is very easy to understand اور نظم سمجھنے میں بہت زیادہ آسان ہے اس طرح ایک مارک کے لئے ہم دو sentence لکھ دیں گے تو انشاءاللہ ہم ایک مارک میں جائیں گا اب رہا ایک point جو تھوڑا difficult ہے وہ ہے theme اور یا پھر central idea ہر نظم کا central idea الگ الگ ہے ہم ایسا کوئی بھی common paragraph نہیں بنا سکتے جس سے ہر poem میں ہم یہی central idea لکھ سکیں پھر بھی دیکھیں میں نے دو poem کے central idea یہاں پر لکھے ہیں پہلے والی جو poem سا teenagers اس کا central idea یا ایسا بھی ہو سکتا ہے the theme of this poem is a teenager's dilemma about making the right decision یعنی جو poems کا teenagers ہے وہ اس کے اندر dilemma ہے کہ ہر صحیح راستہ چننے کے لئے کون سا راستہ اس نے چننا چاہیے وہ confusion میں ہے he is very confused وہ بہت زیادہ confused because his wrong decision اگر اس نے غلط راستہ چننے لیا اگر اس نے غلط فیصل لے لیا تو میرین دا خول his life اس کی پوری جنے تو وہ برباد ہو سکتی ہے so he prays to help Allah for guidance اسی لئے اللہ تعالیٰ سے مدد کے لئے دعا کرتا ہے دوسری پویم ہے جو تو اس کا central idea ایسا بھی ہو سکتا ہے the central idea of the poem is dead the child is too far from the urban life poet جو ہے وہ child جو ہے وہ شہری زندگی سے بہت دور ہے he is always away he is also away from the modern facilities of city life اور شہری زندگی کی جو جدید جو facilities ہے اس سے بہت دور ہے he wants to connect his village with city life وہ اپنے گاؤں کو شہر کی زندگی سے جوڑنا چاہتا ہے اس طرح سے ہم central idea لکھ سکتے ہیں ڈیویییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی